سیدہ کے حسن و حسین ہے بھائیوں کیا حدیث ہے کہ الجنت و تحت اقدام المہار تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدمت لے نہیں مجموع اور یہ حدیث تمام کتابوں میں الحسن و الحسین و سیدہ شباب حلیل جنت حسن و حسین جوانان جنت کے سردان ہے مجموعہ کی جنت فاطمہ کے قدمت لے اہل حق حریت آموزاز حسین علم اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی حق والا ہے اور آزادی شیخنا چاہتا فریڈن کرس لیسن لینا چاہتا تو کہا حسین سے سیکھو میں نے پیار علم اقبال نے کہا کہاں دیگا مولا احرار حسین جنب امہ حسین سے مطالقا اور امام حسن سے مطالقا کہا کہ وہ وہ ہیں کہ پھشتے پھاظر برسرے تھاجو نگی کہا حسین نے خلافت پہ سمجھوتا نہیں کیا امامت پہ نہیں پھشتے پھاظر برسرے تھاجو نگی کہ تاہت کو تخت کو دولت کو حسین مطالقا پہ سمجھتے پھاظر نہیں کیا میں نے کہہ رہا اقبال کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محاویہ سے صلح نہیں تھی حسین نے سلطنت پہ جھوکر ماری حسین نے سلطنت پہ جھوکر ماری علامہ اقبال نے کہا پھشت فازل برسرِ تھاج و نقین تاج پہ دولت پہ نقینے پہ حسین مجتبہ نے جھوکر ماری حسین نے امامت و خلافت کو رد کیا شہنشاہیت کو ملوکیت کو بادشاہت کو رد کیا تاج کو تخت کو رد کیا تھا جو ٹھوکر مار دے دنیا کی استاد و تخت کو اسے حسن ابن احری کہا تھا میں دو جملے مصرر پیش کر کے آنے پڑھوں گا علامہ اقبال فرماتے توجہ ہے مند بکمیر بہتا دوقت نہیں لوں گا کل میں نے بہتا دوقت لیا تھا عزان اگرامی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کیونکہ آخری اشعار جو ہیں بڑے حقیق و غریب ہیں کہتے ہیں کہ شریعت محمد یہ میرے پاؤں میں زنجیر ہے رشتے یہ آئین حق زنجیر پاس وہاں سے فرمان جناب مصفیس وہ کہتے ہیں یہ جو آئین حق ہے نا دین اسلام اس نے میرے پاؤں میں زنجیر باندھی اور جناب مصفیس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا مجھے فرمان کا پاس ہے نہیں اچھا کر فرمان کا پاس نہ ہوتا شریعت میں زنجیر میں باندھی دوں تو کیا کرتے آپ خود ہی بتاتے کیا کرتا کسجدہارو تربدش کھردی نمی کہ میں کامے کو نہیں سیدہ کی تربد کو سجدہ کرنا مصیدیت مصیدیت یزیدیت مرد آباد کھل لائی ماندرہ حادری مرد آباد اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم شایر مشرق فرمان کہ یہ میرے پاؤں میں شریعت محمدی نے زنجیر باندھی ہے فرمان مصطفیٰ کا مجھے پاس ہے میں تو قعبی کو چھوڑ کے سیدہ کی قبل پر سنا جائے سجدہارو تربدش پھاشیلہ میں ان کی تربد پر سنجدے کر klim اور کیا کرتا میں ان کی قبر کا تواف کرتا یہ اللہ میں اقبار فرمان وہ تربدش کہتی ہے نہیں میں ان کی قبر کا تواف کرتا میں قابی کا تواف کرتا میں وہاں چلے جاتا اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں کیوں ہوں کہا کیونکہ میں نے جو سیدہ کو پایا مخام وہ احمد یہی بی بی فرما رہی ہیں الحمدللہ علامہ اب یہ میں نے پہلا جملہ کل سے دو دن چل رہا ہوں بھی ایک جملے سے آگے نہیں پڑھ پایا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو کتنا ساتھ دیں گے بیرہ ساتھ نہیں دیں گے یہاں جناب خاتون درنت فرما رہی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں کسی کو عطا نہیں کی جو نعمتیں یہاں روک یہ جملہ پیش کر رہا ہوں جناب امیر سے کسی نے پوچھا یہاں لی قرآن کریم میں سینکڑو آیات ہنڈرڈز آف ورسز افرمیر فیوز سینکڑو آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں اتنی آیات میں کوئی ایسی آیت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو یہ اتنی آیات اللہ نے میرے لیے بھیجی ہیں یہ آیات مجھے زیادہ پسند ہے یہ بہت بڑے علامات مرتبہ جناب امیر نے اس کو دیکھنے کے فوراں بات جواب دیا یہ نہیں کہا کہ کل سوچ کے بتاؤں گا ہمیں یہ لوگ کچھ لوگ پہت گئے ہیں میں اگر آپ میں سے بھی کہتوں سب آدمیوں سے ابھی اپنی خوبیاں مجھے بتائیے کہ کونسی خوبی سب سے زیادہ پسند تو آپ میں سہر آدمی قلم لے لے گا کہ مجھے پیپر چاہیے پہلے اپنی سارے خوبیاں لیکھو پھر سب کو دوبارہ ریوائز کروں پھر دیکھوں مجھے اپنی کونسی خوبی پسند برشان بھو رہے ہیں ہم جیسے گنہگار بھی ہونا تو ہم اپنی خوبیاں سوچ لے لگیں گے اور اگر کوئی ایسا جس کے لئے سربل کائنات نے فرمایا کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جاتے ہیں سارے درخت قلم بن جاتے ہیں لوکانل اشجار و اقلامن ولکہ حار و مدادن سارے کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جاتا سارے درختوں سے قلم بنا دیا جاتے ہیں زمین سے آسمان کے فاصلے میں لکھے جاتے ہیں جن لکھنے والے ہوتے ہیں انسان گرنے والے ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی لیکن میرے بھائی علی کے فرائل ختم نہ ہوں جن کے اتنے فرائل ہو کہ کہیں پہ بھی سمو نہ سکے کہیں پہ بھی جمع نہ کی جا سکتے ہو ان سے کوئی پوچھلے بتائیے اتنی آیات آپ کی شان قفر الدین الرازی نے لکھا تین سو ساٹھ آیات ہیں علی کی شان بسم اللہ کتنی تین سو ساٹھ آیا فقر الدین الراز اور حافظ رجعب برزی نے لکھا پانچ سو آیات اور انہوں نے وہ کتاب بھی لکھتی اور اس کتاب میں پانچ سو آیات بھی لکھتی میرے پاس موجود ہے کتاب خام سمیہ آیات نظرت فی علی یہ پانچ سو آیات جو علی کی شان میں نازل ہوئی یہ دونوں شیعہ علم نہیں ہیں توجہ امام فقر الدین الرازی بھی شیعہ نہیں ہیں انہوں نے لکھا تین سو ساٹھ آیا حافظ رجعب برزی بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں شیعہ علم نہیں ہیں انہوں نے لکھا پانچ سو آیا شیخ دوسری شیعہ ان سے پوچھا آپ بتائیے کتنی آیات انہوں نے کہا ہزار سے زیادہ فیرہ علی کی شان میں چھ ہزار زیادہ آیات ہیں ایک ہزار آیات اینا بھی امیر کی شان میں اتماع کس بدا کے سنو میں پیش کر رہا ہوں بی بی کیا فرمار ہیں بی بی خود نے فرمار ہے آیات میں سے کوئی ایسی آیت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو مولا نے یہ نہیں کہ قلدہ کی محلتے میں سوارا روایات آیات یہ ہیں وہ روایت کرلوں دوبارہ دیکھوں تمجھو کتنے فنائل کے مالک ہیں یہ نہیں کہ قلدہ کی محلتے آدھا گھنڈہ دے بیش منٹ میں ساری روایت آیات یہ ہیں وہ سب دوبارہ روایت کرو نہیں فرم کہا کہ ہاں مجھے تمام آیات میں یہ آیت سب سے زیادہ پسند یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں میرے حبیب کہہ دیجئے تمہارے اور میرے درمیان دو ہی قواہ گا ایک اللہ پوچھ رہا ہو جس کے پاس پوری کتاب کا علم سوال کرتے ہیں سوال کرنے والے نے پرٹ کے دوسرا سوال کیا یہی آیت سب سے آدھا کیوں پسند آپ نے فرمایا یہ آیت اس لیے پسند ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے دو گواہ بتایا ایک اپنا نام لیا اور مجھے یہ آیت اس لیے سب سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا اللہ نے اپنے نام رکھا ہے اللہ نے اپنے نام رکھا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی کی بادشاہی ہے علی اس میں الہی ہے ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا علی مولا ہر ایک میرے پانچنی سوہ لکھ ٹنی اب میں نارے نہیں لگایا کرتا لیکن آگے خاموشی دیکھ کر اور مولانا صاحب کا عجر دیکھ کر مجبور ہو کے لگا رہا ہوں کہ پوری زور سے ایسے کہ جیسے یہ ابھی نجف سے آئے ہیں پتہ لگے یہ یہاں نہیں نجف میں پڑھ رہے ہیں نورا موسیقی 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 ماشاءاللہ موسیقی یہ ایک حدیث ہے مشہور و معروف حدیث ہے تمام مسلمانوں میں لکھی ہے مومنوں کے دلوں میں سرور ڈالنا عبادت ہے اور اگر علی کی وجہ سے ہوا موسیقی 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 دکھر علی عبادت ہے موسیقی اللہ نے ہمارے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہمیں ہمیں جو نعمتیں عطا کی کسی کو اتنی نعمتیں نہیں دی جتنی ہمیں نعمتیں دیں اب خاتون جنت فرما رہی ہے جو ہمارا مقام ہے کسی کا نہیں بھئی چوتھے امام اتنی مظلومت کے پاس فرماتے ہیں تعریف اس خدا کی جس نے جو عظمت ہمیں دی ہے کسی کو نہیں جس نے تمام امتحانوں میں جو کامیابی ہمیں دی ہے بھئی مجموع نہیں ہے بھئی مسائل کا جملہ ہے لیکن میں فضال میں پیش کر رہا ہوں بھئی جہاں حضرت ایوب سبر میں آخری درجہ حضرت ایوب کا حد ہے یا نہیں دنیا میں حضرت ایوب کا سبر مشہور ہے لیکن جب آل محمد کی باری آتی ہے تو جہاں جناب ایوب کا سبر ختم ہوتا مولا سجاد کا شروع تھا میری آج پہندے سوال کیا میرے لئے بزرگ ہیں مختلف ہیں تو وہ فرمان لگیں کہ بھئی ایک سوال اپنے معاشرے کے اندر میں انشاءاللہ کل بہت سے تفصیلات میں جاؤں گا بہت سے سوالات تو بی بی سے متعلق ہیں ہوں پیش کی تکا میں انشاءاللہ جوابات یہاں سے پیش کروں کل میں نے چند جوابات دیئے چھے آج بھی جواب سن لی تھی کہ یہ کہا جاتا ہے جناب خاتون جنت پر دروازہ گرا یا ظلم کیا گیا یا تازیانہ لگا تو جناب امیر کیوں نہیں بولی ہمارے بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ شیر خدا ہیں کوئی عام آدمی نہیں ہیں کسی بھی ناموس کے اوپر حرف آئے تو وہ جواب دیں گے اور دروازے پر کیسے جا سکتی ہیں بھی بھی جا ہی نہیں سکتی ہیں توجہ ہو بسم اللہ میں دونوں سبالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں پر مجمع سن رہتا ہے تو پہلا کے دروازے پر جناب خاتون جنت کا جانا اس کا جواب سن لیجئے کہ کیوں گئی جناب خاتون جنت جب جناب امیر موجود تو پہلے خود جناب امیر آئے جب کسی نے آگے دروازے پر سوال کیا کہا کہ یا علی آئی اور آگے بیعت کیجئے مدینہ والوں نے بیعت کر لی جب مدینہ والوں نے بیعت کر لی یہ زد کیوں تھی کہ علی بھی بیعت کر نہیں ہے بدماء ہمیں آج کیا کہا جاتا ہے بے مجوریٹی نے بیعت کر لی تو تم لوگ بھی مجوریٹی کے ساتھ مل جاؤ تم کیوں ہمیں بیعت کے ساتھ کھڑے ہو یہ سوال کہہ جاتا ہے مجھے تو جہاں پہ گئے ہوں ہر مناظرے میں ہر بحث میں یہی جواب ملا وہ کہتا ہے بہت جب مجوریٹی مان رہی ہے تو تم لوگ اگرے کھڑے ہو دنیا میں تیس چاریس کروڑ شیعہ انہیں باقی ڈیڑھ عرب جو ہیں مسلمان 1.5 بلین سیادہ مسلمان ایک چیز مان رہے ہیں چانس کروڑ شیعہ 400 ملین شیعہ دیکھ طرف کھڑے تو ان لوگ 20% منتے ہو 20% بھی نہیں منتے تو تم پوری دنیا کے 20% یہ وہ ایک طرف کھڑے ہو سارے مسلمان کے رہے ہیں حضر لوگ جو آ گیا جیسے آ گیا ہم نے مان لیا ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی بھی آ گیا اسے ماننا ضروری ہے تو پھر اللہ نے فیراؤن کو کیوں ہٹمایا نمرود کو کیوں ہٹمایا شداد کو کیوں ہٹمایا آ جانا پاور کے اندر دلیل نہیں ہے کہ کوئی حق ہے کسی کا بھی پاور میں آ جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق ہے اکثر انبیاء حکومتیں نہیں ملیں بلکہ مجوریٹی کو بلکہ تقریباً چند کو چھوڑ کے کسی کو حکومت نہیں ملیں نہیں ہے مجموع ایسا ہے یا نہیں ہے چند انبیاء کے لئے کسی کو حکومتیں ملیں اللہ نے حکومت دین ہے انبیاء بھی جرابے امیر کے علاوہ مانے ماما نے سن کو ملنے کی یہ چھے مہینے جیلے ماما حسن مجتبا کو حکومتیں نہیں ملیں تاکہ لوگ انہیں حکومت کے روب میں پیسوں کے لانت میں نہ مانیں لوگ مانیں تو اللہ کی خاطر انہیں مان ان کی قسمت تو عظمت کو دیکھتے انہیں مان دولت و حکومت کے روب میں نہ مانیں لوگ پہنچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجورٹی نے بیعت کر لی اب بیعت کر لی اور واقع مجورٹی نے کر لی کسی بھی طرح سے مجھے اس پر بحث میں کیا تھا معاملات کیا بیعت ہو گئے اب وہ بار بار زورت دیتے تھے نہیں علی بیعت کریں کیوں کہ سارے مدینے والے کہنے ہم لوگوں نے تو بیعت کر لی علی زورتی بھی بیعت نہیں اس کا مطلب ہے وہ بھی سب سمجھتے تھے کوئی بھی پاور میں آ جائے اسے انڈورسمنٹ ملتی ہی نہیں جب تک علی رازی رہا علی رازی رہا علی رازی رہا علی رازی رہا کسی کی علی کہلیتی نہیں ہے کسی کی کوئی وقعات نہیں ہے حیثیت نہیں جب تک کہ علی رازی رہا معاملہ کیا ہوا پیچی دوہ میں لگا پھر آکے کہہ رہا ہے یا علی بیعت کی کیا کہا پہلے پکا چکا میں بیعت نہیں کروں دروازے پہ آئے آنے کے بعد بیعت مانگی اس کے بعد کسی کو بھیجا جب دوبارہ کوئی آیا تو مولا نے کہا آپ مجھے دسترپ نہ کرنا میں قرآن جمع کر رہا ہوں اور آپ شان نزول آیا آکے لکھ رہے تھے کیونکہ آپ جناب سب رکانہ جب ہی آتی تھی لکھتے تھے اور پھر شان نزول ہر آکے لکھ رہے تھے تو آپ خجرے میں گئے اور لکھنے لگے اب وہ دیسی دفعہ وہ ایک غلام آیا تھا اس نے کہا کہ کوئن فضن آبین اس نے کہا کہ نہیں آپ میں جمع کی جملے نہیں پڑھنے تھا بہرحال اب جنابے خاتون جمع نت نہیں آنا کے بعد دروازے پہ کہا کہ نہیں پہلے جواب مل چکا تفصیلی ایک بہت بڑے پاکستانی عالم الدین ہیں نوڈے فیشنز میں ہوتی ہے جا پڑی اس ویروں نے بڑا اچھے دیکھے تفصیلی جواب دیئے انہوں نے سنیے گا اب موجود ہیں ان لائن تو وہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ کئی معاشروں کے اندر آج بھی ایسا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ بھئی یہ تصادم ٹکراؤ لڑائی جھگڑا آگے نہ پڑھیں وہ تو رہا ہے کیونکہ ہلویت راضی نہیں ہے ناراض تھے لیکن یہ میں چاہتے ہیں کہ آگے پڑھیں تو کیا کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات دروازے پہ بار بار آئے تو پھر کہتے ہیں لڑائی کو رکھوانا ہے تو کسی محترم بی بی سے کہتے ہیں کہ آپ جواب دے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کیونکہ یہاں کی بچوں کی ذہن میں یہ بات نہیں آسکتے ہیں یہ جو ہمارا کلچر سمجھتے ہیں برہ صغیر پاپوہین کا کلچر تو کیا ہوتا ہے کہ میں اس کی ماں بول رہی ہوں وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھی اس کی ماں آگئی یہ اس کی بہن آگئی یہ اس کی زوجہ آگئی اور اگر کوئی خاص طور پر ایسی بی بی ہو کہ جس کا احترام سب پہ مادے ہو اور وہ دروازے پہ آگئے کہ خبردار اب نہ آنا تو اس لیے جنابی سیدھ آئے اور آنے کے بعد منع کر کہا رکھ جاؤ بار بار مت آؤ دروازے کائلی کو باہر نکالو اور کسی نے کس آخی میں اسی الفاظ اسی انداز سے کائلی کو باہر نکالو ہم بیعت دینے آئے کہ آپ الحسن بیعت نہیں کریں واپس چلے جاؤ کیوں تاکہ معاملہ یہاں پٹھنگے ہو ختم کرنے کے لیے تو ایک آدمی نے آواز دے کے کہا کہ ہم یہ دروازے کا آگ لگانے کے بات نہیں ہوئی کہ ہم گھر جلا دیں یعنی گھر میں بسنے والے سب کو ہم آگ لگا دیں ہم آپ لوگوں کو آگ لگا دیں کہ تم بیعت نہیں کرو بی بی نے کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی کیوں کیونکہ بی بی ہیں پردادا اب تک ہم کلام نہیں ہوئی تھی کسی سے بی بی ہیں دروازے کے پیچھے لیکن اپنے نام سے تعریف کرواری تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ میں بھوکے میں تھا مجھے نہیں پیدا تھا بین کے رسالت بات پہنچ رہی ہے نہیں بہت جو میں جائے دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنس ہوئی لیکن یہاں جنابی سیدہ بہت بڑا بہت بڑی قربانی دے رہی بی بین تعریف کروایا سنو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں تو ایک آدمی نے جواب دیا کہا بھائی چاہے نبی کی بیٹی ہوں میں گھر جراؤں ہوں کہا اور تم جانتی ہو کہ میرے بابا نے کہا کر کسی نے مجھے ناراض کی مجھے اللہ کو ناراض کی اور تم میرے جرانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ تم مجھے آگ لگا دوں گا کہا ہمیں آگ لگا دوں گا علی کو باہر نکالو بیعت کنی علیہ کہا کہ واپس چلے دا اسی اسنا میں کسی نے آگ لگا آگ لگائی اور اس کے بعد پھر معاملات پڑھ گئی اس مقام پہ بعض سے مارے رسولت کہتے ہیں کہ نہیں اختلفات ہوئی تھے کیونکہ ان کی قضاء پر موجود ہے وہ کہتے ہیں آگ نہیں لگائی اس کی درانے کے لیے آگ لے آئی چاہے درانے کے لیے کیونکہ بیعت نہیں کر رہا تھا اس سے محول خراب ہو رہا تھا وقت تمام ہو گیا لیکن میں تھوڑی سی ضرورت ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دیکھیں ابو لالہ مودودی نے ایک سوال اٹھایا مولانا ابو لالہ مودودی جماعت اسلامی کے فاؤنڈر ہے سنے گئے حضرہ کوئی سے دیر چلے گئے مولانا صحت ابو لالہ مودودی جماعت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں تفہیم القرآن ہیں ان کی بہت سے کتابیں ہیں وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ جب ساری امت نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی کیا بات تو پھر حسین ابن نے یزید کی بیعت کی بیعت کہتے ہیں سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب حسین ابن علی نے یزید کی بیعت تو نہیں کی تو پھر امت کی بیعت کیوں کر لی میں نے ایک آج میں پڑھا تھا تو بیشی صاحب نے کہا بھی یہ جواب آنا چاہیے جواب آنا چاہیے تین سوال تین سوال